موسیقی السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ویلکم ٹو مائی ویلوگ آج کی جھٹ پر ریسیپی میں ہم سوجی کا حلوہ بنائیں گے اور یہ سوجی کا حلوہ اس لیے بنا رہے ہیں کیونکہ منٹر شروع ہو چکا ہے اور سردیوں میں اس کو کھانا مجھے بہت پسند ہے اور یہ ہیلڈی بھی ہوتا ہے بچوں کے لیے خاص طور پر ہیلڈی ہوتا ہے بڑوں کے لیے سردیوں میں بہت مفید ہوتا ہے ہم نے سوجی کو ہاف کپ سوجی لی ہے اس کو پہلے ہم نے چھاند لی ہے پھر ایک دیکچی لے کے دیکچی کے اندر ہم نے پہلے سوجی ڈالی ہے سوجی کو ہلکی آنچ پر بھوننا ہوتا ہے اگر آپ کو دار کلر میں چاہیے تو اس اس کو دار کلر میں بھونے تو دار کلر ہو جائے اگر آپ کو چاہیے کہ ہلکے رنگ میں یہ ہو ہلوہ ہو تو آپ اس کو ہلکا سا بھونے ہلکہ سب بھوننے کے بعد آپ اس میں آئل ڈال دیں گے کچھ لوگ مکھن ڈالتے ہیں کچھ لوگ گھی ڈالتے ہیں اب اس میں آپ کی مرضی ہے کہ آپ مکھن ڈال یا گھی ڈالیں میں آئل ڈالتی ہوں گھی آلاسٹ میں ڈالتی ہوں لیکن یہ کہ سمٹر نہیں بھی ڈالتی سمٹر صرف آئل ہی ڈالتی ہوں ڈال کے اس کو اچھے سے بھون لیں میں دکھا نہیں سکی ریکارڈنگ میں اس کے آئل ڈالا تھا کیونکہ یہ آئل estem بھون رہا اس کے بعد بھون جائے آپ نے پانی ڈال دینا ہے حاف کپ ہے تو اس کا سوچی ہے حاف کپ سوچی میں کم از کپ دو گلاس پانی ڈال دینا ہے یا دیدھ گلاس پانی ڈال ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے بھون لے اتنا بھونی ہے آپ نے اس کا آئل نکلنے لگے جھٹ پر ریسپی ہے یہ آپ کچھ تو دس منٹ کے اندر یہ حلوہ آپ کا بن جائے گا اس کو اچھے سے بوننا ہے بوننے کے بعد جو ہے پھر آپ اس میں بیدام ڈالنا ہے یا جو بھی چیز ڈالیں آپ ڈالیں ڈال کے اس کو نکالی یہ بچوں کے لیے بہت ہلدی ہوتا ہے چھوٹے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے ہلدی ہوتا ہے بہت زیادہ اس سے طاقت ملتی ہے اگر آپ نے دیکھا تو چھوٹے بچوں کو دیتی ہے پتلا سا دودھ میں بنا کے اس طرح کا حلوہ اس کے بعد میں دوسرا حلوہ بھی بنانا سکھاؤں گی لیکن آج کی چٹ پر ریسپی میں یہی حلوہ ہے جو کم از کم ٹین منٹ کے اندر اندر یہ حلوہ بن جاتا ہے وہ اتنا ٹائم نہیں لگتا اور کھانے میں بھی بہت ٹیسٹ ہی ہوتا ہے اچھا یہ جو ہے تو آج کے دن یہی بس یہی ہوا ویدر بہت اچھا تھا تو میں نے سوچا حلوہ بنا لیتی ہوں حلوہ بنانے کے بعد چونکہ جو دیلی روٹین سے بچے سکول جاتے ہیں آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں سو جاتے ہیں تھوڑا سا سکول کا کام کیا پھر سو جاتے ہیں مطلب ویکنڈ کے علاوہ بلکل ٹائم نہیں ہوتا ہے ہماری روٹین بس ایسے ہی چلتی رہتی ہے اب جو ہم مدرس ہیں تو بچوں کو سکول بھینجے سمٹم سو جاتے ہیں سمٹم اپنے دوپیر بچوں کھانے کے لیے کھانا پکانا آٹا گونہ روٹی بنانا یہ ہوتا ہے اور کبھی اس کے بعد دوپیر میں بچے آتے ہیں کبھی سو جاتے ہیں بچے کبھی نہیں سوتے تو ہم پھر اس ٹائم میں کوئی ایکسٹرا کام ہمارے پاس ہو تو ہم کرتے ہیں اس ٹائم پہ بچوں کے لیے کبھی ہلوہ بنا لیا یا کبھی بیدر کے ساتھ سے پکوڑے بنا لیا یا سر کی جیٹ پٹر ایسے بیز بنا لیا تو اس کے بعد جب ان کام سے فارغ ہوتی ہوں تو پھر میں اس کے بعد پھر اپنی بوتیگ میں جاتے ہوں اب یہ ہلوہ بن گیا تھا تو اس کو میں نے نکال لیا پلیٹ میں اور اس کو بیدر کے ساتھ صرف کیا بچوں نے بھی کھایا ماشاءاللہ سے اور میں نے بھی کھایا بہت مزایا اور ٹیسٹی تھا بہت زیادہ اچھا میں آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں اپنی روٹین بھی شیئر کروں گی کہ ان گھر کے کاموں کے علاوہ اور یہ کھانے پکانے کے علاوہ میں بوتیگ کو بھی ٹائم دیتی ہوں اپنی آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو دیکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ